نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میں شایان آج کا جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ سٹارٹ مینیو کیا ہوتا ہے ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سرچ بوکس ایڈٹ اس میں ہم لوگ سٹارٹ مینیو کا یہ سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے اس میں اگر ہم لوگ کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو ہمیں سٹارٹ مینیو جھونڈ کے سرچ کر کے لا کے دے گا جیسے کہ مثال کے طور پر ہم مجھے نہیں بتا کہ نوٹ پیٹ کہاں ہے تو میں اگر سرچ بوکس میں لکھتا ہوں نوٹ پیٹ دیکھیں میں نے صرف نوٹ لکھا تو اس سے مجھے نوٹ پیٹ لا کے سرچ کروا کے دے دی ہے اب میں اس میں جیسے انٹر پیٹ کروں گا تو نوٹ پیٹ اوپن ہو جائے گا اب میں نے آگے پٹ سارٹ مینیو میں سرچ بوکس سے ڈاؤن ایرو کریں گے تو یہ وہ لسٹ آ جائے گی ٹین ایٹمز کی کہ جو میرا پی سی فرکوینٹلی یوز کر رہا ہوگا مطلب جو پروگرامز یا جو آئیکنز یا جو پولڈرز بار بار یوز ہو رہا ہوں گے وہ دس پروگرام کی لسٹ یہاں پہ شو کر رہا ہوگا ڈاؤن ایرو کروں گا میں اس وقت میرا پی سی کوئی فرکوینٹلی کوئی ایٹم یوز نہیں کر رہا ہے اس لئے اس نے زیرو ایٹمز بول ہے ڈاؤن ایرو کروں گا یہاں پہ اچھا یہاں پہ جو آل پروگرامز سب مینیو آ رہا ہے اس میں وہ سمام پروگرام آ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے خود انسٹال کیوں گے یا تو کمپیوٹر میں آلریڈی انسٹال ہوئے ہوں گے ونڈوز انسٹالیشن کے درمیان تو سب مینیو کھولنے کے لئے ہم لگ رائٹ ایرو پیس کرتے ہیں اور سب مینیو کلوز کرنے کے لئے لیے لیفٹ ایرو پیس کرتے ہیں تو آل پروگرام سب مینیو کو اوپن کرنے کے لئے میں رائٹ ایرو پیس کروں گا یہ بیک آپشن آ گیا میں ڈاؤن ایرو کرتا ہوں سرچ باکس ایڈیٹ یہ سرچ باکس اس نے پھر سب میں دے دیا کہ اگر ہم اس مینیو سے کوئی چیز سرچ کرنا چاہے سب منیو میں سے کوئی چیز سرچ کر رہتا ہے تو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں داؤن ایرو کریں گے یہ یو ٹورنٹ کے نام سے سوفیر انسٹال ہوا ہے وہ بتا رہا ہے دیفولٹ پروگرام میں اگر میں انٹر پریس کروں گا تو یہاں پہ مجھے وہ کمپیوٹر اور کنٹرول پینل کا لنک دے رہے گا داؤن ایرو کرتے ہیں دیسٹاپ گیجٹ گیلری یہاں پہ مختلف ہمیں گیجٹس ملیں گے جیسے کہ کیلینڈر ویڈر پزل گیم یہ وہ گیجٹس ہوتے ہیں جو ماؤس کے ذریعے اپریٹ ہوتے ہیں اور ایک سائٹیٹ پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں گوگل ٹروم میں نے پی سی میں انسٹال کیا ہے تو اس کا اپشن بتا رہا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر یہ بائی ڈیفولٹ انسٹال ہوا ہوتے ہیں کمپیوٹر میں اس کا اپشن بتا رہا ہے مزیلا فائر فوکس میں نے انسٹال کیا ہے اس کا اپشن بتا رہا ہے وینڈوز ڈیوڈی میکر وینڈوز ڈیویڈی میکر وینڈوز ٹیون سکین کہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے وینڈوز میڈیا سینٹر وینڈوز میڈیا سینٹر اور وینڈوز میڈیا پلی ایو چیزیں ہیں صرف ان کی انٹرفیس چینج ہیں ترانیٹ شکلیں چینج ہیں باقی کام دونوں کے ایک ہی ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو فائل پلی کرتے ہیں یہاں پہ اس میں ہم لوگ آرڈیو اور ویڈیو فائل پلے کر سکتے اور جو فارمیٹ ان میں پلے نہیں ہو سکتے وہ ہم کسی اور میڈیا پلے میں پلے کر سکتے جیسے کہ VLC, KM, Player, X, Y, Z Windows Update ہمارے کام کے نہیں ہیں X Viewer ہمارے کام کے نہیں ہیں Accessories Close یہ بھی اس میں بولے Close Close کو Open کرنے کے لئے میں Right arrow press کروں گا اور اس میں سے بھی کچھ option ہمارے کام کے ہیں باقی کچھ ہمارے کام کے نہیں ہیں 21 items بولا اس میں ڈاؤن ایرو کروں گا یہاں پہ Bluetooth file transfer میرے پاس ایک Bluetooth device ڈیوائز ایک کنیکٹیڈ ہے تو یہاں پہ وہ شو کر رہا ہے کہ Bluetooth device کنیکٹیڈ آپ کے پاس calculator یہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ calculations کر سکتے ہیں Notepad میں آپ کو اپنے پچھلے ٹیٹوریلز میں بتا چکا ہوں کہ Notepad کیا چیز ہوتی ہے سجیشن دے دے گا run command میں آپ کو exact word type کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پروگرام تک یا اس پولڈر تک جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر مجھے excel کھولنا ہوگا تو میں excel جب تک type نہیں کروں گا تب تک یہ run command مجھے excel open کر کے نہیں دے گا sound recorder جیسے کہ آپ کے موبائل میں voice recorder کے نام سے option ہوتا ہے اسی طرقے سے آپ کمپیٹر میں بھی اپنی audio record کر سکتے ہیں sound recorder کے ذریعے لیکن شیعت اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس mic ہونا ضروری ہے sticky notes جیسے notepad ہوتا ہے اسی طرقے سے sticky notes بھی ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ آپ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ آپ کچھ بھی ایک لائن یا دو لائن type کر سکتے ہیں notepad پہ تو آپ unlimited tapping کر سکتے ہیں لیکن sticky notes پہ آپ limited tapping کر سکتے ہیں wordpad اور notepad دونوں ہی ایک چیز ہیں صرف extension کا فرق ہے notepad کی extension .txt ہوتی ہے اور wordpad کی .rft ease of access closed اس میں ہمیں اگر open کرتے ہیں تو ہمیں accessibility سے related بہت سارے options ملیں گے جیسے کہ narrator magnifier on screen keyboard اور speech recognition یہ سارے accessibility سے related ہے narrator ایک blind person کے کام آتا ہے magnifier جو low vision users ہوتے ہیں ان کے لئے کام آتا ہے اسی طریقے سے on screen keyboard جو keyboard یا use نہیں کر سکتے ہیں جو صرف mouse use کرتے تھے جن کے ساتھ problem ہوتا ہے تو وہ on screen keyboard use کر سکتے ہیں system tools closed apple pc closed windows power shell closed dropbox یہ بھی ایک software ہے جو میں نے install کیا اب اپنے پاس وہ اس کا icon پر show کر رہا ہے fs reader یہ jaws کا component ہے وہ show کر رہا ہے games اس میں مختلف games آ رہی ہوں گی جو کہ excited person کھیل سکتے ہیں وہ بھی mouse کا کھیلے جاتی ہیں اس لئے ہم use نہیں کر سکتے gold wave closed gold wave میں نے install کیا ہے اس کا icon ہے اس کو میں enter press کریں گا gold wave on ہو جائے گا internet download manager closed internet download manager میں نے install کیا ہے اس کا option دے رہا ہے jaws 17.0 closed jaws میں نے install کیا ہے jaws کا option دے رہا ہے maintenance closed microsoft office closed microsoft office کے تمام component اس میں ہمیں ملیں گے excel powerpoint outlook diye log msbird skype skype میں نے install کیا ہے patrick آئیپ induction دے رہا ہے station playlist کے نام سے ایک software وہ میں نے install کیا ہے اس کا option دے رہا ہے kmplayer 1 ента مینڈوز میڈیا پلیئر ہے جیسے کی وینڈوز میڈیا پلیئر اورز میڈیا سینٹر سے کم پلیئر میں نے ان صال کیا ہوginے اس کو اپچalling دے رہا ہے یہ ٹوٹل آڈیو ایم ٹی تی مورتر ہوتے میں نے انصال کیا ہوگا اب انصال کیا ہوئے اس کو اپچ peppersلے رہا ہے اوٹ کے نام سے دور میں نے اپنیو استال کی ماڈیوز blind gel مرمیں دور ہو تو inرائید ونرار کے نام سکتا Myers統 ہے وہ اس کا صفح بنیو rooms یہ back sub menu ہوا گیا اس کا مطلب یہ all program sub menu پورا ہمیں explore کر لیا کہ all program sub menu میں کیا کیا ہوتا ہے اب sub menu کو close کرنے کے لئے میں left arrow کروں گا all program sub menu اب start menu میں آگے بڑھتے ہیں اور کیا کیا options ہیں start menu میں ہمیں downloads option بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے download internet سے جو بھی چیزیں download کیوں گی وہ ہمیں یہاں پہ download میں show کر رہا ہوگا کمپیوٹر جیسے کہ جو کمانڈ میں نے کو بتائی دی windows e e for elephant یہ win shortcut ہے کمپیوٹر open کرنے کا start menu میں سے بھی جا گیا آپ کمپیوٹر on کر سکتے ہیں نیٹورک مینز کہ میں جس نیٹورک کے ساتھ connected ہوں وہ یہاں پہ سارے options نیٹورک سے related show کر رہا ہوگا کنٹرول پینل جیسے کہ ہمارے mobile میں menu ہوتا ہے اسی طریقے سے کمپیوٹر کا جو menu ہوتا ہے وہ ہوتا ہے control panel control panel میں سے ساری settings ہم جا کے use کر سکتے ہیں کوئی بھی setting کرنی ہوگی تو ہم لوگ control panel میں جا کے کر سکتے ہیں یہ آخری option ہوتا ہے shutdown split button اس پہ اگر میں enter press کر دوں گا تو میرا pc shutdown ہو جائے گا اگر split button بھی جیسے sub menus ہوتے ہیں اسی طریقے سے split button بھی ہوتے ہیں split button کو open کرنے کے لیے ہم right arrow press کرتے ہیں sub menu کا مطلب اور split button کا مطلب ہوتا ہے کہ اس option کے اندر مزید options ہیں اب split button on کرتا ہوں میں right arrow سے sleep as یہ shutdown کے اور مزید option آگے کہ ہم pc کو shutdown کے لیے sleep کروا سکتے ہیں مطلب کچھ دیر کے لیے pc sleep پہ چلا جائے گا user switch کر سکتے ہیں یہاں سے log off log off کر سکتے ہیں ہم pc کو log کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نے password لگایا گا تو جب تک password انٹر نہیں کریں گے تو ہمارا pc on نہیں ہوگا restart بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں problem آ رہی ہوتی ہے operate کرنے میں تو ہم pc کو restart کرتے ہیں means کہ خود بخود pc off ہوگا اور اس کے بعد start ہو جائے گا خود بخود امید کر دوں گے اس ٹیٹوریل میں آپ کو کافی رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی